یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے مریض کی عیادت کرتے ہوئے فون کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ مریض کو آرام پہنچانے سکون پہنچانے راحت دینے کے لیے جا رہے ہیں یا فون کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ بے وقت اس کے پاس چلے جائیں مثلا مریض آرام کر رہا ہے جا کر آپ اٹھا رہے ہیں میں ویسے ہی گزر رہا تھا تو آ گیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کیجئے میرے ساتھ تو گویا آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں مریض کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں مریض کے آرام کا خیال آپ نے نہیں کیا نین سے اس کو آپ نے بیدار کیا ڈسٹرپ کیا یہ چیز بھی درست نہیں ہے اور کبھی آپ فون کر رہے ہیں اب شروع ہو گئے فون میں پندرہ منٹ بیس منٹ بھائی آپ جس سے بات کر رہے ہیں مریض ہے وہ وہ آرام کرنا چاہتا ہے اور آپ بیس منٹ تک لگے ہوئے ہیں اگر وہ فون کٹ کر دے تو یہ بھی مایوب اور فون سنتا رہے تو صحت اجازت نہیں دیتی اس کی تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مناسب وقت میں جائیں جس سے مریض کو ڈسٹرپ نہ ہو اور اگر اس وقت وہ آرام کر رہا ہے تو اس کو خلل نہ ڈالیں آپ واپس چلے جائیں کسی اور وقت میں آپ آئیے آپ اپنی سہولت نہ دیکھئے مریض کی سہولت دیکھئے مریض کا فائدہ کس میں ہے اس کو آپ دیکھئے تو آپ دیکھئے یہ بظاہر دیکھنے میں بہت عام سی چیزیں لگتی ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مریض کے حق کے سلسلے میں بیان فرمایا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں